وہ ہے ٹائپ پروپٹیز آپ سے ٹائپ کونٹ 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 کس کس طرح کے انسیکٹس ہیں اور دوسرا جو ہے ٹائپ پروپٹیز کیا ہے جو سیلک کا داغاؤت ہے اس کی کیا کیا اور اس کے علامہ اس کے یوزز کیا ہے اس کے ماردات کیا ہے کہاں کہاں یہ سیلک دنیا میں سمال ہو رہا ہے اس کے مطلق آج ہم بات کریں کہ سب سے پہلے ایسے انسیکٹ مختلف قسم کے انسیکٹ ہیں ایک انسیکٹ نہیں ہے جو کہ سلک پیدا کرتا ہے سلک پیدا کرنے والے کئی سارے انسیکٹ ہیں مگر یہ ہے کہ ان کا سلک مختلف قسم پہ کسی کے سلک کو کچھ نام دیتے ہیں کسی کو کچھ نام دیتے ہیں تو ایسے سارے انسیکٹ کوئی بھی ایسا انسیکٹ جو کہ سلک پروڈیوز کرتا ہے وہ کسی بھی شکل بھی ہو سکتا ہے درس کال دا سیری جینس انسیکٹ اچھا جی اب سلک جو ہیں یہ کومن نیم ہے سلک جو ہیں جیسے ہم نے پیچھے پڑا تھا پیسٹیسائید پیسٹیسائید جو بھی کسی زندہ چیز کو ماننے کے لیے کسی بھی پیسٹ کو ماننے جو کیمیکل یوز ہوتے اس کو ہم کہتے ہیں پیسٹیسائید اسی طریقے سے سلک کو ہم بھی ایک کومن نیم ہے جو کہ سلک پروڈیوزنگ لاروے کو ہم کہتے ہیں اب سلک پروڈیوزنگ لاروے تو ہیں یہ مختلف قسموں کے ہیں ٹھیک ہے تو اوہرال یہ ہوتے کیا ہیں یہ سارے کی سارے موت ہوتیں جو موت ہیں نا ان کے لارووں کو ہم کیا کہتے ہیں سلک ورم کسی بھی کم نیم ہے اب یہ سلک ورم موت جو ہیں کئی اور اس میں سے اگر ہم اساب لگائیں یا اس کا شجرہ ڈسپ نکالیں اس کا نیدی نکالیں کہ اس کا لنک کیا ہے اس کا جو پائلو جنیٹک ٹری کیا ہے پائلو جنیٹک ٹری میں دیکھیں تو سب سے پہلے یہ صرف ہم پائلوم آرسرو کوڈا سے بلاؤں کرتے ہیں پائلوم آرسرو کوڈا کے اندرلہ بے شمار کلاسے ہیں اس میں سے ایک کلاس ہے کلاس انسیکٹا اس سے بلاؤں انسیکٹ آرڈر ہے انسیکٹ آرڈر ہے انسیکٹ آرڈر ہے ان میں سے ایک آرڈر ہے جس اندر موت جتنی بھی بٹر فلائز ہیں وہ پائی جاتے ہیں اگر اس میں دیکھا جائے جسے جن میں سے جو کہہ لیں کہ آرڈر فیملی ہیں جن میں سے صرف اور صرف دو فیملی ایسی ہے بومبیس آئیڈی اور سچرنی آئیڈی بومبیس آئیڈی سچرنی آئیڈی یہ دو فیملی ہیں جس میں سے ایسے انسیکٹ پائے جاتے ہیں جو کہ سلکھ کرتے ہیں یعنی کہ جو جتنی بھی آپ کہہ لیں کہ انسیکٹ جتنی بھی ہیں جتنی بھی موت ہیں ان میں سے صرف دو ایسے فیملی ہیں دو ایسے فاندان ہیں جن کے ممبر جو ہیں سلکھ پرویوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ان میں سے یہ مختلف سپیشیز ہیں جو کہ ان دو فیملیز کے اندر کئی طرح سپیشیز پائی جاتی ہیں جو کہ کمرشل ویلیو کا سلکھ پیلا کرتے ہیں ان کو ایک ایک کر دیکھتے ہیں جی کہ وہ کونس ہے اچھا اس میں سے سب سے پہلے جی ملبری سلکھ پیچھے بات کرتے آئے نام لیا پہلے لیکچر بھی اسی کوپر ہوا تھا بومبک سموری یہ وہ سپیشی ہے جو کہ جس کو جو ہے یہ پہلی سیمیلی جو ہم نے پڑا کہ بومبک سائیڈی سے ٹھیک ہے اس کا شروع میں ہم نے کامن نیم ٹیکنیکل نیم کامن نیم اور اس کے فیملی پڑی تھی اور یہ زیادہ ترمیوں ہیں نیٹو کار کی ہے یہ چائنہ سے ٹھیک ہے چائنہ اس کے نیٹو پلیس ہے یہ اس کی میں نے آپ کو لبی چوڑی ہسٹری بھی بتائی تھی کہ ایون کہ سائی سو بی سی پہلے یہ چائنہ میں یہ ہوئی کہ چائنہ میں بڑے صدیوں تک رہی پر آتا تھا بوری دنیا میں پہلی تو یہ شروع میں چائنہ سے ہوئی اس کا نیٹو کنٹری جو مقامی اباؤ ایدادی کا جو کنٹری ہے وہ چائنہ اس کے بعد جتنے بھی آج سے کنٹری ہیں جپان انڈیا اور دنیا میں بڑے سارے ملک ہیں جو ہم نے اس ہسٹری میں ان کا نام لیا تھا یہ ان سے بلونگ کرتی ہے اور ان میں یہ سارے کنٹری بھی آپ پائی جاتے ہیں تو کیونکہ یہ ملوری لیف کھاتے ہیں ملوری بھی یہ تود اور شتود کی لیف کھاتے ہیں یہ ملوری کے لیف کھاتے ہیں اسی سے اس کا نام ہم نے رکھتا ہوا ہے ملوری سلک ملوری اس سے جو پیدا ہوتا ہے سلک پیدا ہوتا ہے وہ عام طور پر موسٹی کیسے میں کہہ رہے ہیں کہ موسٹی کیسے میں کیسے ہوتا ہے وائٹ کلر پیدا ہوتا ہے اس سے جو ککون پیدا ہوتا ہوتا ہے یا سلک پیدا ہوتا ہے وہ موسٹی کیسے میں ایسے ہوتے ہیں بہت کم کیسے میں اس طریقے سے یلو کلر کی ککون赤 میں پیدا ہوتا ہے یلو کلر کی ککون corrupt بناتے ہیں بناتا ہوں こون ہے جو sp jar language csak ڈنیا میں سب سے کومن قسم ہے سلک کی سب سے کومن قسم ہے وہ کیسے ہیں اس وقت دنیا میں جتنا سلک پیدا ہوتا ہے پوری دنیا میں نائی ٹی پرسنٹ جو س supportive ، سپیشی سے پیدا ہوتا ہے یعنی کہ نائی ٹی پرسنٹ جو کمیدی پرسنٹ کسٹ Laser Va geس اپس is اور بطای propagžی جتنی بھی سپیشیز ہیں ان کا کمبائن کتنا ہے وہ دس پتہ ہے اچھا جو سلک پیدا ہوتا ہے ملبری سلک وان سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں نیچرل سلک ٹھیک ہے جو بومبیس آئیڈی فیملی سے پیدا ہوتا ہے جو بومبیس آئیڈی کے اندر جو یہ سے موت ہیں وہ پیدا کرتے ہیں اچھا جو سلک پیدا ہوتا ہے سچرنی آئیڈی دوسری فیملی جو ہم نے مینچن کی ہے اس فیملی کے جو موت پروڈیوز کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں وائلڈ سلک کیا کہتے ہیں وائلڈ سلک یعنی کہ جو بومبیس آئیڈی فیملی کی موت سلک پیدا کرتے ہیں اس کو نیچرل سلک کہتے ہیں اور جو سچرنی آئیڈی فیملی کے جو موت ہیں وہ جو سلک پیدا کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں وائلڈ سلک تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے نیچرل سلک اور وائلڈ سلک میں کیا پڑھتے ہیں آگے جو ہیں وائلڈ سلک میں دیکھے جائیں اس میں چار قسم کا سلک پایا جاتا ہے مختلف قسموں کا اس میں آگے مزید چار ٹائے ہیں وائل سلک میں مزید چار قسمیں ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں اری سلک موگا سلک تسر سلک اور پشا سلک یہ چار قسمیں ہیں مزید آگے وائل میں میں نے بتا دی ہے ڈیفرنس وائل سلک کا نیچرل سلک ہے نیچرل سلک جو ملوری جو سلک وام ہے وہ پیدا کرتے ہیں اور جو سچرمی آئیڈ فیملی کے اندر یہ بقایا جو سلک وام ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں وائل سلک اور اس میں آگے چار قسمیں ان میں سے چار قسمیں کون وام سی ہیں وہ چل کے دیکھنا اس میں سے سب سے پہلے ہم نے بات کی تسر سلک وام کیا ہے یہ تسر سلک وام جو ہیں اس کو اچھیریائی پاپیا یہ ہے پاپیا جو کہتے ہیں اس کا نام ہے انتھیرا کی پاپیا جو ہیں اس کا نام ہے یہ اس کا تسر سلک وام ہے اس سے جو سلک پیدا ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے تسر سلک اور یہ وائلڈ سلک کی ایک قسم ہے تو یہ ابھی ہم نے اوپر پاٹ پکا یہ سارے بقائے اور یہ سوکر دنیا میں کہاں کہاں پہ پایا جاتا ہے یہ سب سے زیادہ انڈیا میں چائنا میں سری لنکا میں یہ تین بڑے ملوک ہیں جہاں پہ یہ پایا جاتا ہے اور اس کے جو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو ملوڑی تھا وہ ملوڑی تھیڑ کرتا ہے تو یہ تسر سلک ہوئے ہیں یہ کس کے اوپر پیڑ کرتا ہے یہ بیر کے اوپر یہ بیری قدرات ہوتا ہے اوک ٹھیک ہے یہ اوک قدرات آپ نے سنونا ہے پتہ نہیں اس پڑھوں میں کیا کہتے ہیں انگلیش میں اس کا نام ہو یہ سل اور ٹک ٹک ہوتا ہے انجیر باقی یہ دو بلانٹ بہتا نہیں یہ چار بلانٹ پہ بیر کے اوپر بھروٹ کے سل کے اوپر اور ٹکڑ پگپ staff کے اوپر ٹھیک اور اس کو ٹھیک ہیں اور اس کی جو پہلی ہو جہاں ہوتی یہ سخت ہوتی ہے ہاڈ ہوتی ہے اور اس سے جو سلک پیدا ہوتا ہے اس کی بڑی ساری سپیشی وہ سبیوں سے پائی جاتی ہے مگر یہ ہے کہ یہ کسی عطا کو وائلڈ ہے اور یہ پیورلی ڈومیسٹیکیٹر نہیں ہے جو آپ اسے کہیں گے آپ اسے کمروں کے اندر یا جس طریقے سے ملوری سپنگ کو بریڈ کرتے ہیں یہ اس طریقے سے بریڈ نہیں ہو رہا اس لیے جو ہیں سائنٹس کوشش کر رہے ہیں کہ کراس بریڈنگ کے تو کراس بریڈنگ کر کے اس میں سے ایسی سپیشی پیدا کی جا سکیں جو ان کے ڈومیسٹیکیٹر ہوں مطلب کہ ان کو گھروں میں پالا جا سکیں یہاں انسان چاہے وہاں پالے تو ابھی اس کے اندر اس کی ڈومیسٹیکیشن ہنڈرڈ کے ہنڈرڈ پرسن سپیشی ایسے نہیں ہے کہ جو ڈومیسٹیکیٹر نہیں ہے اس میں سے اس سلک مم کو پالنا تھوڑا سا مشکل ہے اور اس کو جو ہیں کئی سارے لوگ جو جنگلوں میں رہتے ہیں یا جنگلوں کے قریب رہتے ہیں وہ اس کو پال سکتے ہیں وہ اس کو پالتے ہیں اور اس کی بھی آپ کو جنگل سے اس لیے ہم اس کو گھروں میں پال نہیں سکتے اس کو پالنا اتنا آسان نہیں ہے اس لیے اس کا جو سلک کی پروڈکشن ہے نا اس میں اس کا جو کہہ لیے شیر ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے اس لیے مگر آپ کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف سپیشی کے ساتھ اس کا کراس کر کے ایسی بنایا جا سکیں جو کہ اچھی قوالیٹی کا سلک پیدا کرے اور وہ سپیشی ٹومیسٹیکیٹر ہو یعنی کہ انسان جنا چاہے وہاں انکتوں پال لے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو انہا ہے یہ دوسرا سلک وام کی ٹائپ ہے تیسری سلک وام کی ٹائپ ہے بھوڑا سلک وام ٹھیک ہے اور یہ بھوڑا بھی اس سے جو سلک پیدا ہوگا بھوڑا سلک وام سے اس کو کہتے ہیں انتھیرائی اسامہ انتھیرائی اسامہ 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 میل کیونکہ یہ جو آپ کو پتہ کہ انڈیا کے اندر ایک ریاست ہے اسام اور وہاں پہ جو زبان بولی جاتے ہیں اسے کہتے ہیں اسامیر ٹھیک ہے تو یہ اسامی وہاں کے جو اسام کے اندر جو انڈیا کی ریاست ہے وہاں پہ جو زبان بولی جاتی ہے اسی کا ایک لفظ ہے موگا ٹھیک ہے اور موگا کا جو کلر ہے جو اس سے جو سلک پیدا ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے موگا سلک کیا کہیں گے موگا سلک اور موگا سلک وہاں جو یہاں پہ پکون پیدا ہوگی اس کا کلر کہتا ہے گولڈن براؤن یہ گولڈن براؤن سے کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کا ڈلڈ ہے اور یہ اس کا لارو ہے لاروہ جو ہے جب ٹھوپا بننے لگتا ہے تو اس طرح کی ککون بنا کے اس کے اندر جو ہے وہ چھپ جاتا ہے اور پھر اس مرے ایک طرف سے تراغ کر کے اس طریقے سے یہ موٹ باہر نکلاتے ہیں تو یہ بھی وائیڈی سلک ہے اور یہ کس سیمیلی سے بلان کرتا ہے سچرمی آئیڈی سے اور یہ بھی فلی ٹیمسٹیکیٹڈ انسیکٹ نہیں ہے یعنی کہ اس کو آپ ہنڈرڈ پرسنٹ تک درم میں نہیں رکھ سکتے اور یہ اس کی جو نیٹیو پلیس ہے اسام جہاں میں نے کہا کہ یہ اور وہاں پہ اسام کے اندر یہ اچھی پیدا کرتے ہیں اور یہ فیلڈ کون سے پناٹ پر کرتا ہے اور اس سے جو سلک پیدا ہوتا ہے اس کو میں آپ کو پہلے بتا دیا اس کو کیا کہتے ہیں موگا سلک ٹھیک ہے تو یہ اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن براؤن کلر میں ہوتا ہے اس کے پو بھی یہ ہے تو یہ تیسری قسم ہے یہ بھی وائیڈ سلک ہے اچھا یہ وائیڈ سلک میں اگر ایک اور قسم آتی ہے یہ اس کا ٹیکنکل نیم ہے اس سے جو سلک پیدا ہوتا اس کو کیا کہیں گے ایری سامیہ یا ایری سلک کیا کہیں گے ایری سلک اور یہ بھی جرنی آئیڈی سے فیلاؤن کرتا ہے اور یہ کہاں پہ رہیر ہو رہا ہے ایسٹ ایسیا میں کون سے ملک کھاتے ہیں ایڈو دیشیا ملیشیا اور سب سے زیادہ یہ ایڈیا میں بھی رہے ہو ہے یہ ساؤٹ ایشیا میں آتا ہے جو انڈیا ہے وہاں پہ اور اس میں بھی لگتا ہے ایڈیا تو اس میں یہ ایسٹ ایشیا کے اندر یہ پایا جاتا ہے اور اس سے جو سلک پیدا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا لیا کہ یہ ایری سلک ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ملٹی والٹائم چیز ہے جو میں نے پڑھا تھا اس میں یونی والٹائم ملٹی والٹائم ڈائی والٹائم ملٹی والٹائم کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سال میں کئی دفعہ رہیر کیا جا سکتے ہیں ملوری سلک بانک میں نے بتایا تھا کہ وہ صرف صرف سپرنگ میں ایک دفعہ جانا ہے وہ رہیر ہے جس میں یونی والٹائم کا ایک دفعہ رہیر کر لیں بس اس کے بعد اگلے سال کا ویٹ کریں اور یہ ملٹی والٹائم سپیشی ہے اس کو ایک سال میں پانچ سے چھے دفعہ رہیر کیا جا سکتے ہیں یعنی کہ ایک دفعہ رہیر کریں جب پھر کھونٹ بانجے پھر رہیر کر لیں، پھر کر لیں، پھر کر لیں، پھر کر لیں تو اس سے آپ اچھی والٹی کا صرف کافی زیادہ پایدہ کردیں تو یہ بھی میں نے کہا کہ یہ فلی کیا نہیں ہے تو اس کو سائنٹس کوشل کر رہے ہیں کہ اس کی بھی کراس پریڈنگ کریں سپیشی کے ساتھ کراس پریڈ کر کے اس سے اچھی سلک کوالٹی کا سلک پیدا کر رہے ہیں جس سے اس کو ریل کیا جا سکتے ہیں مگر اس کو ریل نہیں کیا جا سکتے ہیں یعنی اس سے آپ کو ریل نہیں بنا سکتے ہیں مگر اس کے دکیے وہ بنا نہیں جانے ریل نہیں کیا جا سکتے ہیں اس لیے اس کو صرف سپند کرتے ہیں proposition کرنے کا سکتہ ہے کہ اس کو کھول کے چپڑہ سا کرتے۔ مگر اس کو دکیے فراس میں نہیں لایا جا سکتا ہے ریل کی پار نہیں لایا جا سکتا ہے ملتا ہے اس کے اوپر سائنٹس ریسارج کر رہے ہیں تاکہ اس کے اندر کراس بریڈنگ کی جا سکے تاکہ اس کے ریلے بن سکیں داگہ بن سکیں جب داگہ بنے گا تو اپنے جیسے کپڑے بھی بنیں گے اور بھی چیزیں بنیں گی تو یہ خوبی ہے یہ چوتھی قسم ہے یہ بھی وائل سلک ہے اس کے بعد اگلی قسم آتی ہے یہ اوک سلک یہ یہ میں نے بتایا کہ اس کے اوپر 10 ہمارے گاہوں وگہرہ میں یہ کافی جاتے ہیں اوہ، اوہ yep انتھیرائی پرنائی انتھیرائی پرنائی اس کا کومنیم ہے یہ بھی سچینرڈی فیملی سے بلانگ کرتا اور یہ صرف چائنہ اور جپان میں پائے جاتے ہیں اس انقلابہ اس اوپ صرف ہم کی دو سفشی ہوئے ہیں انتھیرائی روائلٹ یہ ہمالیاں میں پائے جاتے ہیں یہ جو ہمالیاں انڈیا پاکستان چائنہ کیوں لگتا ہے یہ جو پہاڑی سفر ہیں اس میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ انکیرائی یومہ مائی یہ جبان کے اندر سفشی پائے جاتے ہیں اور یہ سنیوں سے ریئی جاتے ہیں یہ دو تین سفشی ہیں ٹھیک ہے ان سے بھی اچھی کوالٹی جو پیدا ہوتا ہے اور اس سے جو سلٹ پیدا ہوتا ہے ان کیا کہتے ہیں تشہ سلٹ کیا کہتے ہیں تشہ سلٹ جو ہیں یہ پائے جاتا ہے اور یہ اس کے پتوں پیدا ہوتا ہے جو سلٹ پیدا ہوتا ہے یا کریم کلر میں سے لے کے ڈارٹ پراؤن کلر میں جیسا کہ یہ نظر آ رہا ہے اس کلر میں پائے جاتے ہیں یہ اس کا ٹارٹ ہے یہ اس کلر میں وہ لاروہ ہوتا ہے اور یہ اس کے اوپر اوپ کے اوپر اوپ لیٹ کے اوپر پیڈ کرتا ہے یہ چھٹی کسمی یہ جو ہیں یہ چار کسمیں جو مرین ہیں اچھا یہ چاروں کی چاروں وائلڈ کو جو ہم نے پڑا یہ تسر سلٹ موگا سلٹ ایری سلٹ تشہ سلٹ یہ چاروں کی چاروں کسمیں آپ دنیا میں کہیں ایسا کونسا ملک ہے جہاں پہ یہ ساری کسمیں ریئر کی جاتی ہیں مجھلی سلٹ بھی تو انڈیا ایسا ہے ایسا ملک ہے جس کے اندر یہ ساروں کی ساری سپیش ریئر کی جاتی ہیں مگر یہ ہے کہ آپ نے میں نے شروع میں بتا دیا کہ سب سے زیادہ جو شیئر ہے انٹرنیشنل سپلائی کے اندر وائلڈ سپلائی کے اندر جو سلٹ کا سب سے زیادہ شیئر ہے وہ ملبری جو سلٹ مامنا اسی کا ہے اور اس سے نوے فیصد سلٹ بھی ہے وہ ملبری سلٹ بھی ہے اور بکایا دس پرسنٹ جس کو ہم وائلڈ سلٹ کہتے ہیں نیچرل سلٹ نہیں کہتے ہیں وائلڈ سلٹ کہتے ہیں اور یہ کون سے فیمپلی سے بلونگ کرتے ہیں سارے موگا، ایری، تسر، تشہ یہ سارے کے سارے سیٹرلیٹی فیمپلی سے بلونگ کرتے ہیں یہ اس کا میں نے ڈیفرنس شروع میں بتا دیا یہ ساری سپیشی ہیں اچھا انگ میں سے اب اس کے علاوہ ایک اور سپیشی ہے جائنٹ سلٹ ایٹاکس آرٹس ایٹاکس آرٹس یہ ایک اور سپیشی ہے جائنٹ سلٹ اس وقت کہہ لیں کہ دنیا میں سب سے لیونگ انسیکٹ میں اس کا جو دنیا میں جو زندہ انسیکٹ ہے اس میں سے سب سے بڑا انسیکٹ کونس ہے تو یہ جائنٹ سلٹ سب سے بڑا انسیکٹ ہوتے ہیں اس وقت جو دنیا میں پائے جاتے ہیں یہ انڈیا اور ملیشیا میں اور یہ اس کا جو ونگ سپین کتنا یعنی کہ کتنا چھوڑا ہوتے ہیں یارہ انچ بارہ انچ ایک کوٹ میں سمجھ لیں کہ ایک کوٹ سے تھوڑا سا کم یہ انسیکٹ میں ہے وہ لمبا ہوتا ہے لمبائی کے اندر تھوڑا سا یعنی کہ ایک کوٹ سے ایک انچ کام میں اس کی چڑائی ہے یعنی کہ اتنا بڑا انسیکٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کہیں کہ سب کیا یہ ساری ساری کمرشل سپیشیز کا نام دیا تو آپ کا سوال یہ ہے کیا یہ ناؤ کے دس سپیشیز کیا ساری ساری سپیشیز کمرشل لیول کا صرف پیدا کرتی ہیں تو جواب ہے نو ساری کی ساری جوہیں جو سپیشیز کمرشل لیول کا سلک نہیں پیدا کرتی تو کمرشل لیول کا جس کو انٹرنیشنل لیول کو پر بیچا جا سکے جس سے انٹرنیشنل لیول کو پر چیزیں بنائی جا سکیں وہ کون کون سی سپیشی ہیں ان میں سے ایک ہے جو باندک سموری ایٹاکا سریسینی انہیرائی اسامی اسامہ اور انہیرائی پاپیا تو یہ چار سپیشیز ہیں جس سے انٹرنیشنل قوالیٹی کا اچھی قوالیٹی کا کمرشل لیول کی قوالیٹی کا سلک پیدا ہوتا ہے اور زیادہ پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ کا سوال آئے گا یہ ہم نے بار بار نام لے رہے ہیں کہ ککون پیدا کرتے ہیں سلکوں ہم ککون بناتے ہیں ککون بناتے ہیں دوسری انسیکٹ نہیں بناتے ہیں سلکوں ہم کیوں ککون بناتے ہیں اس کی پیچھے کیا لیتن ہے سلکوں ہم وائے یا سلکوں ہم پر ڈیوز ککون یہ جو اپنے ایرد کے داگا بناتے ہیں یا ککون بناتے ہیں ککون سپر آگے ہم انسان جو ہیں وہ آگے داگا بناتے ہیں تو یہ کیوں بناتے ہیں اس کے پیچھے دو ریزن ہے کہ یہ ایک تو انوائرمنٹل تریٹس ہے گرمی سے سردی سے بچنے کے لیے جب یہ اندر پیوپا مانے گا تو پیوپا مانے پھر یہ فیڈ تو نہیں کرتا تو اس انوائرمنٹل تریٹ میں یہ گرمی یا سردی سے نہ مر جائے اس کے لیے ایک تو ریزن یہ ہے دوسرا یہ نیچرل فری ڈیٹر کے ہملوں سے بچنے کے لیے کئی سارے انسیکٹ ہیں آپ نے پڑھے بائیلوجیکل کنٹرول کے اندر پڑھ کے آئے ہیں کہ کئی سارے انسیکٹ ہیں جو کہ دوسروں انسیکٹ کو کھا جاتے ہیں بچنے کے لیے اور انوائرمنٹل تریٹس سے بچنے کے لیے انوائرمنٹل تریٹس کیا کہیں گے آپ ان کو انوائرمنٹل تریٹس کیا ہو سکتے ہیں جو سردی کرنی سے ٹھیک ہے تو یہ مختلف قوالیٹی کا یہ آپ کو سلک نظر آ رہا ہے بھنا ہوا سلک جو کہ ریل کی فاہم میں داگے کی فاہم میں ہے یہ دیکھیں یہ بومبک سموری سے جو سلک ہے جس کو ملبری سلک کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سلک یہ کریم کلر میں یہ تشا سلک ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا اور زیادہ براؤن میں یہ ہے موگا سلک یہ تھوڑا سا گولڈن کلر میں ہے کہلیں اور یہ ہے تشا پی جنگ پی ڈنکل ٹھیک ہے یہ پانچ نئی قسم ہے اس کی نئی قسم ہے کہ یہ پانچ چھے قسم کا سلک آپ کو نظر آتا ہے ٹھیک ہے اب بات آگئی یہ تو ہیں جی ٹائپ ساپس سلک سلک کی ٹائپس یا سلک وم کی ٹائپ سلک وم کی ٹائپ بھی کہیں تو آپ کہیں گے موگا سلک اری سلک وم ٹھیک ہے تشا سلک وم یہ سلک وم کی ٹائپ سلک پوکس ہے تو یہ اگر سلک کی قسمی ہے تو سلک بھی بھی قسمیں ہے اور صرف بھی ہیں ملوگی سلک وم نیچرل سلک ہیں جو کہ بھامیس آئی ایڈی ہیں اور ساری جو سلک ہیں موگا سلک ہے ایڈی سلک ہے تسل سلک ہے تشا سلک ہے تشا پی ڈنکل ہے ساری بھی ساری نہیں ہے یہ والد سلک اور یہ سجان ہیں ہیں آئیڈی فیملی کے اندر کتنے موت ہیں وہ یہ پیدا کرتے ہیں اور ان کا شیر کام ہے جو بھامیس آئیڈی میں یہی بہت ہے اس کا شیئر سب سے زیادہ ہے کیونکہ اب اس کی پروپٹی پہ آئی ہے کہ سیلک کی پروپٹی کیا کیا ہوتا ہے سیلک پہ جو ہے میں نے کہا کہ نیچرل کلر میں جو سیلک ہوتا ہے جو ملکری سیلک کلر کیا ہوتا ہے اچھا جو تصر جو ہوتا ہے کہہ لیں کہ جو جو یلو براؤن یا کہہ لیں کہ یلو ایش گرین کلر میں وہ کس کا ہوتا ہے تصر کا یہ تصر سیلک پہ جاتا ہے اور جو جو براؤن کلر کس کا ہوتا ہے موگا سیلک ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کہہ لیں کہ آپ لائٹ براؤن کلر میں ہوتا ہے جو ایری کول پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ایری سیلک ہے یہ ایری سیلک ہے وہ بریک رینٹ سے لے کے کیمی وائٹ یا لائٹ براؤن کلر میں پائے جاتا ہے یہ ان کے مختلف کلر ہے جو آپ نے کلر اوپر یہ تصویر میں یہ دیکھ بھی لیئے یہ ان کا مختلف سیلک کا ایک تو کلر کی بات کرنا ہے دوسرا سل کے اندر وہ ساری بھی ساری پوکیوں پائے جاتی ہیں جو ایک اچھے قسم کے داگے میں پائے جاتی ہیں جیسے سٹریندھ ہے تو اس کی سٹریندھ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے الاسٹیسٹی تو الاسٹیسٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے سوفنس بھی زیادہ ہوتی ہے پولنس بھی ہوتی ہے کہ یعنی کہ یہ بدن کو تھنڈا رکھتا ہے افینیٹی ٹو ڈائس کہ یعنی کہ اس کو آسانی سے مختلف رانگ چڑھ جائیں تو اس کے اندر وہ افینیٹی بھی ہے تو یہ ساری کی ساری جو ہم داگہ کریتے ہیں یا جو ہم مٹریل کریتے ہیں جیسے داگہ بناتے ہیں جیسے کارٹن ہے اب ہر کارٹن کی ہے وہ کپڑا بنانے کے قابل نہیں ہوگی کیونکہ اس کے اندر کسی میں کچھ خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں کسی میں کم ہوتی ہیں جس میں زیادہ ہوتی ہیں اس کارٹن کی پرائس زیادہ لگتی ہے ٹھیکن جیسے آپ دیکھیں دیسی کارٹن کی پرائس جو ہے وہ نہیں لگتی صرف اس سے رضائیہ سزائیہ بناتے ہیں مگر یہ جو امریکن کارٹن ہے اس سے آپ دیکھیں کپڑا بند ہے اس کی کریکنسٹرکس زیادہ اچھے ہیں ٹھیکن اسی طریقے سے سلکھ ہم کی بار کریں تو وہ جو ساری خوبیاں کچھ داگہ میں ہونی چاہیے ٹیکسٹائل پاگر ہونی چاہیے وہ ساری خوبیاں اس میں پائی جاتے ہیں اس کی سٹرنٹھ بھی بہت زیادہ کپڑا بہت زیادہ مزبود قسم کا کپڑا بانتا ہے یعنی 65,000 پھر سٹرنٹھ یعنی اتنا یعنی وزن کا پڑے تو تارے ایک سٹرنٹھ جو ہے یتنا وزن پر داشت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سلکھ ہم جو ہیں بریک ہونے سے پہلے اپنی اوریجنل لینڈھ کٹ ٹوانٹی پرسنٹھ بھی ہو جاتے ہیں یعنی اپنے اوریجنل لینڈھ سے ٹوانٹی پرسنٹ زیادہ سٹریچ بھی ہو جاتے ہیں یعنی کس کا کپڑا سٹریچ بھی ہو تھی تو آپ کو پتہ ہیں کہ سٹریچ بھی کپڑا زیادہ اچھا ہوتا ہے جیسے آپ سے لوڈ ہے بچی جینز پہنے تو پہلے پرائنے دوار میں لوگ ہونیورسٹی اور ایسی جینز پہنتے تھے جو کہ سٹریچ بھی نہیں وہ کیا ہوتا تھا کہ دو کے انٹے پہنے تین کے انٹے پہنے وہ جینز پہننے بڑا مشکل ہوتا تھا بندہ کے ادھر کسی طریقے سے اتار لیں اس کو اب جو ہے وہ آب دیکھیں سٹریچبل جیس آگئی ہیں ٹھیک ہے اب سٹریچبل جیس چاہے دو دن چار دن پائی رٹی پورا ہفتہ پائی رٹ کو انسان کو فیل نہیں ہوتا بندے کو فیل نہیں ہوتا یا اس کا جسم جو ہے کسی بچے کا یا وہ تکریف میں نہیں ہوتا تو سٹریچبل کپڑا زیادہ اچھا ہوتے ہیں اس کے علاوہ دنسٹی کی بات کریں ڈنسٹی 1.3 سے 1.37 تک ہوتی ہے یہ بھی ہے آئیگرو سکوپے ہیں یہ مواشر کو بھی ابدال کارلیتے ہیں اگر کوئی شو ہو تو مواشر کو ابدال کارلیتے ہیں اس کے علاوہ دن یہ پور کنڈکٹر آف ہیٹ ڈلیکٹرسٹی ہے یعنی کہ یہ کپڑا پہنے اور کپڑا پہنے کے آپ کو نہ تو بہت زیادہ گرمی لگے گی نہ بہت زیادہ ساتھ نہیں لگے کیونکہ یہ پور کنڈکٹر ہے کہ ہیں اور ایسا کپڑا زیادہ ڈیزائرابل ہوتا ہے زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم جب فریکشن اس کو دیں اس کپڑے کو تو یہ سٹیک اندر جی بھی الیکٹریسٹی بھی پیدا کرتا ہے اور سلک ہمکے سینسٹیف لائیٹ اینڈ ڈیوی ریز یا لائیٹ کیا کہیں کہیں کہ یہ سینسٹیف ہے اس کے علاوہ کہہ لیں کہ یہ ٹمپریچر کو برداشت کرنے کی اس کے اندر بہت اثر آئی ہے یعنی کہ اگر ایک سو دس ڈگری سیلسیس اس کو ٹمپریچر دیں پندرہ میٹ کے لیے تو یہ صرف پین یلو گا جلے گا نہیں عام کپڑا یا کارٹن دیکھیں ایک سو دس ڈگری پہ برد ہو جائے گی یہ برد نہیں ہوتا یہ کب جا کے اس کا داگہ پھکلنا شروع ہوتا ہے یا خراب ہونا شروع ہوتا ہے وہ کہنے کہ ایک سو پینسٹی ڈگری سیلسیس پہ جا کے اس کا داگہ کیا ہوتا ہے ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہے اور جب اس کو کپڑے کو جلانا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے ہائیڈرو سیانک قسم کی جہریلی قسم کی ڈڈلی قسم کی کیسے پیدا ہوتی ہیں اس داگے کے جلانے سے تو یہ دو آگے اس کی پروپرٹیز ٹھیک ہے؟ اب آگے لاسٹ میں اس کے یوزز ٹھیک ہے؟ اور وہ پلینز ہو، پریپز ہو اور گارگیٹس ہو، ویلوٹ ہو یہ مختلف قسم کے کپڑوں کی قسمیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نہیں کہتے لون ہے، یہ محمل ہے، ویلوٹ ہے، جیسے مختلف قسمیں ہوتی ہیں اس طریقے سے اس کی قسمیں ہیں، یہ مختلف قسم کے جو گارمنٹس بنتے ہیں، چاہے وہ ویلوٹ کا ہو، پلین ہو، مختلف قسم کے ہو، یہ مختلف قسم ہے تو ان سارے قسم کی گارمنٹس میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ برد ہوتی ہے، جو جو بلی جاتی ہیں جیسے ویسٹ، یہ جو واسکرٹنجو ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ گلاف، سوسکس، سٹاکنگ، سٹاکنگ یہ سوسک ہیں، یہ مرض پہنے زیادہ تک، یہ کم کم ہوتی ہے، یہ سٹاکنگ ہوتی ہے، یہ لنگی سارے جو راپے، یہ بچیاں سے لے کے جو کہہ لیں کہ جب تک بڑی بڑی جو آپ نے کبھی وولی وڈ میں لیکن ہوگی وہ پتلی اسی قصم کی جراف سے پائیوں کیے پاؤں سے لے کے ارمان پوری ٹانکوں کے اوپر ساری ٹانکوں کو کبر کرتے ہیں تو اس طرح کا چیزیں بنتے ہیں اس کا علاوہ سیل کو ڈائی کیا جاتا ہے اس کو پرنٹ کرنے کے بعد کئی طرح کے اورنا منٹر چمریک بنائے جاتے ہیں جیسے ساڑھی مختلف دیزائن میں نا جیسے پرنٹیٹ ساریز ہوتی ہیں ایک پرنٹیٹ کیونکہ بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ بڑے بڑے گگریز بنائی جاتے ہیں یہ انڈیا کے اندر بڑے لوگ یوز کرتے ہیں بڑے بڑے کگرے نا جس کو آپ پنجابی میں کگرے کہتے ہیں تو اردو میں گگراز کہتے ہیں اس کے علاوہ لہنگے بنتے ہیں اس سے دوپٹے بنتے ہیں مختلف ان کو کلر کرنے کے باہر دوپٹے پرنٹیٹ قسم کے ان کو رنگ بھی کیا جاتے ہیں مختلف رنگ بھی دیا جاتے ہیں نیچرل فارم بھی ہوتے ہیں اور بعض بات ان کے اوپر وہ پرنٹیٹ فارم بھی ہوتے ہیں کیسے آپ کو آج کار وہ دیزائنر کے سوٹ وغیرہ ملتے ہیں وہ فارم کے اندر اس کے علاوہ بڑے جو ہے اس سے جیکٹس بنتی ہیں شال بنتی ہیں ریپر ریپر ہوتا ہے جس وہ اپنے بوڈی کو کور کرنے کے لیے کوئی چھوٹی سی شال ٹائپ ہوتا ہے اس کو ہم ریپر کہتے ہیں یہ اور تمہیں زیادہ تر پہننا ہوتے ہیں اس کے علاوہ کیپس بنتی ہیں رومال بنتی ہیں سکاف بنتی ہیں ٹھیک ہے جس طریقے سے آپ دیکھیں سکاف یا عربی لوگ یا جو عرب کنٹری کے اندر یہ سکاف کا پسر ہوتے ہیں دو تیس بنتی ہیں حالانکہ اس کے ایڈیا میں بڑے لوگ یہ پہنتے ہیں دو تیس اور بھی بھی نا تو دیان یہ پگڑیاں جو ہوتی ہیں راجستان اور ایسے یہ ریاستی یہاں پہ پگڑیاں پہنی جاتی ہیں اور جتنا وہ اچھے آلا یا کہہ لیں کہ تھوڑا سا سٹیٹس میں جتنا وہ زیادہ بند ہے اس کی پگڑی اتنی اچھے قسمتی اتنی اچھے کپڑے سے ہوتی ہے اس طرح یہ سکھ جو ہیں یہ مہتے پگڑیاں اس کے علاوہ کوئنٹس کمبل بنتی ہیں ٹھیک ہے یہ جو چادریں وغیرہ موٹی چادریں تکیئے ٹیبل کور پردے یہ سارے سارے چیزیں ہیں بنتے ہیں اس کے علاوہ پیراشوٹ اور پیراشوٹ کی رسیاں جس سے آپ یہ دکھیں گلائٹنگ کرتے ہیں گلائٹنگ کرتے ہیں یا آرمی والے یوز کرتے ہیں تو یہ پیراشوٹ اور پیراشوٹ کی رسیاں کسی سے بنتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ پیشنگ لائنز یہ جو بڑے بڑے جال منایا جاتے ہیں مرشنیاں پکڑنے کے لیے یہ بھی اسی سے بنائی جاتے ہیں اس کے علاوہ سیم پار فلور ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ گندم پیسی جاتی ہے اس سے مختلف پروڈکٹ بنائی جاتے ہیں سوجی کو الگ کیا جاتا ہے مہدے کو الگ کیا جاتا ہے چوپر کو الگ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر مختلف قسم کی جانیاں چھلنیاں یوز ہوتی ہیں سیم یوز ہوتی ہیں اور وہ سیم کس سے بنتی ہیں سلک سے بنتی ہیں اس کے علاوہ انسولیشن کوائل مارا ایلیکٹرک وائر میں انسولیشن کے طور پر یہ کوائل یوز ہوتی ہیں اور وہ کوائل کس سے بنتی ہیں موٹروں کے اندر مشینوں کے اندر تو وہ کوائل ایکشنی جوہے ہیں وہ سلک سے بنتی ہیں اس کے علاوہ ریسنگ کار پاکستان میں تو ریسنگ کار نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے ٹی وی کے اوپر دیکھیں بھی ریسنگ کار ہوتی ہیں اور وہ اس کا ایک سے دو دکھر ٹائر چینج کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا ریسنگ کار تو ریسنگ کار کی جو ٹائر بنتی ہیں وہ سلک سے بنتی ہیں اس میں سلک ملایا جاتا ہے ساتھ میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں صرف یہ نہیں ہوتا کہ پیور سلک سے ہی پورا ٹائر بان جاتا ہے نہیں بلکہ اس میں اور بھی بڑے سارے کیمیکل ہوتے ہیں اس میں ایک کیمیکل سلک بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ آٹیلی گن پاکستان یعنی کہ یہ جو بھوم بنایا جاتا ہے نا بھوم کے اندر بھی ساموٹ اس کا جو سمت کا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہیں سرجیکل سوچر یعنی کہ یہ جو سرجری کی یا درس میں جو داگائی ہوتا ہے تو وہ داگائی جو ہے وہ سلک ہے یعنی کہ جو زخم کو سینے کے لیے نا جو سٹچز کرنے کے لیے جو داگائی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آج کا ہمارا لیکچر تھا تو جو کہ اس کے سلک مام کی ٹائپس کے اوپر